اور اس وقت بڑی خبر لکھناؤ سے ہے جہاں پر وسیم رزوی نے پی ام موڈی کو چٹھی لکھی ہے پلیسیز آف ورشیپ ایکٹ انیسے کیانوے کو ختم کرنے کی مانگتی ہے چٹھی کے ساتھ دیش کی نو مسجدوں کی سوچی بھی بھیجی مندر توڑ کر مغلقال میں مسجد بنائے جانے کی بات کہی کانگریس نے ایک اٹر پنتی سنگٹھنوں کو خوش کرنے کیلئے ایکٹ بنائے تھا یہ بھی وسیم رزوی نے لکھا ہے پی ام کو چٹھی میں شیعہ وقت بورڈ کے پورو چیئرمین ہے وسیم رزوی ایک اہم چٹھی انہوں نے لکھی ہے وسیم رزوی نے پی ام موڈی کو چٹھی لکھی ہے پلیسیز آف ورشیپ ایکٹر میں اس کو ختم کرنے کی مانگ کی گئی ہے جس جو انیس سے کیانوے مرائے گیا تھا چٹھی کے ساتھی ساتھ دیش کی نو مسجدوں کی سوچی بھی وسیم رزوی نے پردان منتری کو بھیجی ہے جس نے کہا گیا ہے کہ مندر توڑ کر مغل کال میں ان مسجدوں کو مندر والی جگہ پر بنا دیا گیا تھا وسیم رزوی نے اپنی چٹھی میں یہ بھی لکھا ہے کہ کانگریس نے کٹر پنتیس زنگٹنوں کو خوش کرنے کیلئے ایکٹ بنایا تھا شیعہ وقت بورڈ کے پورو چیئرمین ہے وسیم رزوی جنہوں نے پردان منتری نریندر موڈی کو چٹھی لکھی ہیں انوباؤں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں انوباؤں یہ جو چٹھی پردان منتری کو لکھی گئی ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے کیول جانکاری دینا یا پھر کوئی مانگ بھی کی گئی ہے ساتھ جانکاری دینا یا پھر کوئی مانگ بھی کی گئی ہے تو اب وقت ہے کہ ہمارے ساتھ جانکاری دینا یا پھر کوئی مانگ بھی کی گئی ہے یہ مانگ کی ہے ساتھ جانکاری دینا یا پھر کوئی مانگ بھی کی ہے شکریہ انبوہ جانکاری اور اپ ڈیٹس کو دینی کے لیے اور مطورہ میں یمونہ ایکسپریس وے پر افتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے بائیک زواروں کی اگیاد بانگ جے ٹکر ہو گئی نویڈا سے نے تین لوگوں کی موقع پر دنزناک موت ہوئی ہے نویڈا سے آگرہ جاتے ہیں وقت یہ حادثہ ہوگا ہے تو بڑی خبر مطورہ سے جہاں پر یمونہ ایکسپریس وے پر ایک دردناک حادثہ ہوگا ہے تین لوگوں کی موت ہوگی اور شاہ جانپور میں ریلوے کرمچاریوں کو گاؤں والوں نے جم کر پیٹا معمولی بات پر گاؤں والوں اور کرمچاریوں میں بیباد ہوا تھا جس کے بعد ان کی گاؤں والوں نے پیٹائی کر دی آپ دیکھئے گاؤں سے گزرتا ہوا ہے ریلوے ڈریک ہے آس پاس ایک سٹیسن کا سائن بورڈ لگا ہے مطلب سٹیسن بھی آس پاس ہے اور یہاں پر گھامینوں نے ریلوے کرمچاریوں کو جم کر پیٹا پولیس نے حملہوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور معاملے میں کاروائی کی جارہی تو دیکھئے تصویریں ہم آپ کو شاہ جانپور کے دکھا رہے ہیں جہاں پر گرامینوں اور ریلوے کرمچاریوں کے بیچ جم کر جڑپ ہوئی جس میں گرامینوں نے ریلوے کرمچاریوں کی بٹائی کی ہے پورے معاملے پر اب ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور جانچ اس پورے ویڈیو کی کی جارہی ہے حملہوروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ساجہاپور کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ریلوے کرمچاریوں کی گرامینوں نے گھٹا ہی اور اہم خبر بجنور سے بھی ہے جہاں پر بچے کے ویواد میں پتھر چل گئے دو پکشوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی پتھر بازی ہوئی پتھراو میں چار لوگ گھائل ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں بجنور کی تصویر ہے جہاں پر بچے کو لے کر بیواد ہوا اور بیواد اتنا بڑھ گیا کہ مارپیٹ ہو گئی پتھر بازی ہو گئی اور دونوں پکشوں کی پتھر بازی میں چار لوگ گھائل ہوئے ہیں جن کو علاج کے لئے اسپتال بھیجا گیا ہے اور مراد آباد میں ڈی پی آروں کی پتنی نے سرکشا کی گوھار لگائی ہے ڈی پی آروں راجش کمار کی پتنی منیشا نے گوھار لگائی سی ایم یوگی اور راجپال سے سرکشا کی انہوں نے مانگ کی ہے انہوں نے اپنے پتی سے جان کو خطرہ بتایا ہے سوچل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہا ہے چھ ستمبر کو منیشا نے اپنے پتی کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا ایک یوبتی کے ساتھ اپنے پتی کو پکڑا تھا ہنگامہ ہوا تھا منیشا سنگھ گزرات کے ریٹیٹ آئی ایس کی بیٹی موسیقی